اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب دو سیار خیریت ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بات تو کی ہے مگر شاہد دیکھ پہلی دفعہ رہوں آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا پوٹس کے ساتھ پرائسز لگانا شروع کی یار جس بندے نے جو چیز لینی ہے نا وہ ویڈیو دیکھیں اوپر قیمت دیکھیں ایڈریس دیکھیں نمبر دیکھیں رابطہ کریں اور لے جائے سمجھ آتی ہے تو لے جئے نہیں سمجھ آتی دو چھوڑ دے مگر کیا کروں کہ مارکٹ کے اندر اتنے چسکے باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرا موبائل بھرا وہ ان کی تصویروں سے دل تو کرتا ہے کہ ساروں کی تصویریں لگا دوں اور اوپر ایک خوبصورت سی لائن لکھ دوں مگر پھر کہتوں کہ چھوڑو ہر بندے کی عزت ہے جن لوگوں کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے چلو میں ہی ان کا تھوڑا خیال کرلوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت اگر پانچ سو روپے لکھی ہوئی ہے اور لکھا ہوئے کہ فکس قیمت ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو مارکٹ میں سرچ کریں کہ مارکٹ کے اندر کتنے کی مل رہی ہے اگر وہی چیز سیم تو سیم پانچ سو روپے کی مل رہی ہے تو مارکٹ سے لے لو نہیں مل رہی تو مجھے فون کرو اور میر سے آگے لے جو مگر چسکے بازوں کا کام یہ ہے کہ پانچ سو روپے لکھی ہوئے تو وہاں پہ آگے کمنٹ ہوگا دو سو روپے لے لو سو روپے لے لو ڈیڑھ سو روپے لے لو ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے میں بہت بہت ساری جگہ ہے بہت ساری باتیں ہیں مگر پھر بھی آپ بھائی لوگوں چھوڑ دیتا ہوں کہتا کچھ نہیں ہو مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی دلہ داری کی جائے یا کسی کو بورا بلک آ جائے بات کرنے کا مقصد یہ ہے آج ویڈیو چڑھانے کی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگو تھوڑی اکل ہونی چاہیے کہ ایک چیز کی قیمت لکھی ہوئی ہے آپ مارکٹ میں پتہ کرو اگر آپ سنسیر رو لینا چاہتے ہو تو قیمت دیکھ کے نہیں مل رہی اتنی قیمت میں ہم سے آ کے لے لو اگر مل رہی ہے وہاں سے جا کے لے لو یہاں پہ چھے چھے مینے سے آٹھ آٹھ مینے سے لوگ ایک مادی دونڈ رہے ہیں مگر کمنٹ میں کمنٹ کر رہے ہیں خرید نہیں رہے ہیں سب کو بتا رہے ہیں مجھے بھی آ کے بتا رہے ہیں بھائی جن آپ چھے ہزار کی دے رہے ہیں تین ہزار کی مل رہی ہے مگر تین ہزار کی لے نہیں رہے ہیں تو چیز کے بازو مربانی کرو بھولے کو